بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی ناصر عباد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی جو میں نے انفرمیشن دینی ہے بھائی کے متعلق وہ ہے کلچ پلیٹوں کے بارے میں کلچ پلیٹیں خراب ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور جب آپ جنین کلچ پلیٹیں ڈلواتے ہیں اس کا کتنا خرچہ ہے اور کلچ پلیٹوں کے ساتھ ایکسٹرا سوان کیا کیا ڈلتا ہے یہ انشاءاللہ میں مکمل آپ کو انفرمیشن دوں گا انفرمیشن دینے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے اور ٹک ٹک اکانڈ بھی بنایا ہوا ہے ٹک ٹک اکانڈ میں بائیوں میں میں نے یوٹیوب چینل کا لنک دے دیا ہے جا کے میرے چینل کو ویزٹ کریں انشاءاللہ جو بھی انفرمیشن ہوگی بائی کے متعلق انفرمیشن ہوگی انشاءاللہ جو انفرمیشن ہوگی آپ کے فائدے کی ہوگی اب چلتے ہیں آج کے انفرمیشن کے متعلق پہلے میں نے آپ کو بتانا ہے کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ ختم کیوں ہوتی ہے وہ تین وجوہات ہوتی ہیں کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ ختم ہونے کی پہلی جو وجوہات ہوتی ہے بائیک کے انجن آئل کم ہو تو پھر بھی بائیک کی کلچ پلیٹیں ختم ہو جاتی ہیں کوشش کریں آئل انجن کا کم ہے رنگ پسن کا کام کریں جب تک بائیک کے انجن میں آئل پورا نہیں ہوگا کلچ پلیٹیں بار بار خراب ہوتی رہیں گی اور جو دوسری وجہ ہے کلچ پلیٹنگ ختم ہونے کی وہ ہے جب آپ بائیک یوز کرتے ہیں آدھا کلچ دبا کے بائیک یوز کرتے ہیں اس طرح بھی نہ کریں ورنہ آپ کی کلچ پلیٹنگ خراب ہو جائیں گی تیسری جو وجوہات ہے وہ ہے جب آپ بائیک یوز کرتے ہیں پاؤں بریک کے اوپر رکھ کے آپ بائیک یوز کرتے ہیں بائیک کا ایکسٹرا زور لگتا ہے پھر بھی کلچ پلیٹنگ ختم ہو جاتی ہیں یہ تینوں فالڈ ہیں آپ کی بائیک میں یا آپ میں یہ فارڈ دور کریں پھر آپ کی بار بار کلیج پلیٹیں ختم نہیں ہوگی وہ زیادہ ٹائم نکالیں گی اب جو دوسری انفومیشن ہے کلیج پلیٹیں آپ نے جو ڈلوانی ہے جیپانی اس کے ساتھ کیا کیا سمان ڈلنے ہیں اور اس کا کتنا خرچہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے دوستو پہلے آپ کو پریشر پلیٹ نظر آ رہی ہوگی پریشر پلیٹ ہوتی ہے جب بھی آپ نے پریشر پلیٹ لینی ہے یہ اس چیز کی نشان دعی کرنی ہے پریشر پلیٹ کے مطلعہ انفومیشن دی ہے اب جو کلیج پلیٹ کے مطلعہ انفومیشن دے رہا ہوں یہ آپ کو کلیج پلیٹ نظر آ رہی ہوگی یہ جب آپ نے نشان دعی کرنی ہے اوریجنل کی یہ آپ کو لوہہ جو نظر آ رہا ہے یہ گولڈن کلر کا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ گولڈن کلر کا ہوگا جو ایف سی سی کی ایک لمبر پلیٹ ہوگی اس میں کاپی بھی ہے آپ کو پہچان نہیں ہوگی آپ نے اس چیز کی پہچان کرنی ہے پھر آپ نے لینی ہے اور آپ نے لینی جہاں سے ہے وہ اعتماد والا بندہ ہو آپ کو پتہ ہو یہ سمان ایک لمبر بھیت ہے دوستو یہ جو کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ کا مکمل جو سیٹ ہے آپ کو یہ میکسیمم آپ کو یارہ سو پلس ملے گا اس سے کم نہیں ملے گا کیونکہ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے یہ یارہ سو سے اوپر ملے گا یہ مطلب جو آپ کو کم ریٹ پہ دے رہا ہے مطلب آٹھ سو ناؤ سو کی قیمت میں یہ دونوں چیزیں دے رہا ہے سمجھ لو وہ دو لمبر ہے ایک لمبر میکسیمم آپ کو یارہ سو روپیس سے کم نہیں ملے گی آپ نے یہ کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ جو لینی ہے اعتماد والی جگہ سے لینی ہے اور اس کے ساتھ جو سمان ڈلنے ایکسٹرا کیونکہ جب کلچ پلیٹیں ڈلواتے ہیں پریشر پلیٹ ڈلواتے ہیں اس کے ساتھ ایکسٹرا سمان بھی ڈلتا ہے وہ بھی نہیں ڈلوائیں گے تو پھر آپ کی کلچ پلیٹیں ڈلوانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے دوستو یہ کلچ کولا آپ کو نظر آ رہا ہوا کلچ کٹورا بھی بولتے ہیں کلچ کولا بھی بولتے ہیں یہ بھی آپ نے چیک کر لینا یہ اندر سے کٹ جاتا ہے یہ اندر سے یہ جھری لگ جاتی ہے یہ بھی آپ نے چیک کر لینا اس میں جھری لگ گئی ہے تو پھر بھی آپ یہ چینج کر لینا جھری نہیں لگی ہوئی تو پھر ضرورت نہیں ہے یہ صرف جھری ادھر آ جائے مطلب پھر یہ خراب ہوتا ہے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے جھری آ گئی ہے تو پھر آپ نے چینج کر لینا ہے یہ میکسیمم آپ کو کرون لی فان کمپنی کا یہ میں ڈال رہا ہوں اس بائک کے اندر یہ تقریباً آپ کو ساڑھے تین سو روپے کا ملے گا آپ نے یہ کٹ گیا تو یہ بھی ڈلوانا ہے ساتھ کلچ کولے کے بعد اس کے بعد ہوتے ہیں پرانی سپرنگ ڈالیں گے آپ دوبارہ تو کلچ کے اندر مزہ نہیں ہوگا مطلب اس میں لوزنگ ہوگی کلچ کے اندر آپ نے ہارڈ کلچ اور پاور والا کلچ آپ نے استعمال کرنا ہے اپنی بائک میں تو پھر یہ سپرنگ بھی آپ کو ساتھ ڈلوانے پڑیں گے میکسیمم یہ آپ کو ملیں گے کوئی ستر سے اسی روپے یہ بھی آپ نے لازمی ڈلوانے ہیں دوستو یہ آپ کو کلچ بوش نظر آ رہا ہوگا اس کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے کیونکہ کلچ بکسے کے اندر ہر چیز کا کردار ہے یہ جو بکس اس کا بوش کا کام ہوتا ہے وہ جب آپ بائک یوز کرتے ہیں کیونکہ جب بائک آپ یوز کرتے ہیں بار بار آپ کو کلچ کو دبانا پڑتے ہیں جب آپ کلچ دباتے ہیں اکثر بائکوں کا دیکھتے ہیں کلچ جب آپ یوز کر رہے ہیں بائک کلچ ہارڈ ہوتا ہے یہ کلچ کو نرم رکھنے کے لیے بوش ہوتا ہے آپ کا بوش کٹ گیا ہے آپ نے یہ لازمی چینج کرنا ہے کٹ گیا ہے تو چینج نہیں کریا تو پھر آپ کی بائک کا کلچ ہارڈ ہوگا نرم نہیں ہوگا یہ نیا ڈلوائیں گے پھر آپ کا کلچ نرم ہوگا گیر نکالنے اور لگانے میں آسانی ہوگی ویڈیو بنانے کا مقصد تھا آپ دوستوں کو کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ کے متعلق بریقی سے سمجھانا اور جب آپ کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ کا کام کریں یہ یہ سمان لازمی ڈلوائیں اور اس کا مکمل خرچہ جو ہوگا پچی سو سے اوپر ہوگا لیبر کے علاوہ مکیننگ کیونکہ لیبر بھی لے گا کیونکہ جب کلچ پلیٹیں پریشر پلیٹیں ڈلتی ہیں انجن آئل بھی ڈلتا ہے اس کے جین وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ڈلتے ہیں میکسیمم آپ کا ذہن ہو پچی سو میں اچھا کام ہو جائے گا ویڈیو بنانے کا مقصد تھا آپ دوستوں تک اس کے متعلق انفرمیشن پوچھاؤں جب آپ اس طرح کا کوئی کام کریں آپ کو پتہ ہو کیا کیا آپ نے سمان ڈلوانا ہے اور کتنا خرچہ ہے میری ویڈیو دیکھتے رہیں لائک کریں فولو کریں ویڈیو پسند آتی تو آپ نے شیئر لازمی کرنی ہے شکریہ